اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسف ٹی وی یہ فوٹیج ہے وزیرالہ سندھ جو تباہی ہوئی ہے سندھ میں سلاب سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں ہیلی سے یہ مناظر ہیں ان کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیرالہ سندھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتی آل ہے یہ دیکھیں یہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اور انہوں نے مختلف ایریاز کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ کتنا نقصان ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ایریاز سے دیکھلا ہوں اور میں منشور پہ آیا ہوں یہاں سے میں نے جو ہی جانا ہے پھر میں تھانا بلہ خان جاؤں ہوں اور جو نقصانات پر ساتھ سے ہوئے اور جو اس وقت پوزیشن ہے اس کو معنیہ کرنے ہی ہاں منشور پہ میں نے ایریگیشن والوں سے بھی بریفنگ لیا یہاں کے جو لوکل ہے انہوں نے بھی ایشیوز بتائیں کہ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی یہ جب دوہزار دیس کے فلک کے بعد منشور میں بریچ ہوا تھا اس بند کو مضبوط کیا اور اس وقت سے تقریباً بارہ سال گزر گئے اور اللہ تعالی نے شکر کیا ہے اس سال بھی انشاءاللہ تعالی کسی بھی صورتیال سے نپٹنے کے لیے ہم تیار ہیں جو لوکلز نے ایشیوز بتائیں خاص طور پر کوئی ریلوے بریچ کی بتائیں کہ وہاں سے ڈسچارج کم ہے وہ میں چیک کرالوں گا اور انشاءاللہ اس پر کام کروں گا اس کے علاوہ یہاں پہ نقصان ہوا ہے لوگوں کو کچھ گھر گرے ہیں ریشن کا اتظام کرنے غریبوں کے لیے نہیں وہ میں نے ابھی آلڈر دے دی ہے کہ وہ جندید چھلا سر ایم 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 ایمی جو جے جے چار بھی تھی آنے اس کا نظر کار کافی گوٹ جی کے پانی بیار و مددگار انہوں نے بیڑی یا خاد خورا نوری انہوں نے کارٹین جو بندو بس کے ڈی سی دادو پر ایم 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 پی بھی موجود ہیں رفیق جمالی صاحب بھی آئے سالشا بھی آئے ایشہ لطل امی سنی چانسل باہوڑ میں آمڈ آگوٹ چار ناپی مسن رہن کچھے گھر میں ٹھیک 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 ریننگ دیکھا ہے جو پاس ہو وہ ٹرحی پیوار ہے وہ چارے مدد کرتے ہیں مدد کرتے ہیں جاتے ہیں وہ کر سکتے تو وہ کوئی ایسے سوال نہیں کہ تعاون کریں گا نہیں کریں گے آئین ہی ان کا ان کے اوپر وہ ہے کہ ان کو تعمیر کرنا ہے وزیراعظم اور قابلہ بن راہے ہیں جو دیشن جو دیشن کانسل اور پاکستان کے آئیے بڑا انفرچنیٹ ہے کہ ججز کے درمیان اور ابھی بھی اس میں مشکلہ ہو رہا ہے کہ وہ ایکچلی ہوا کیا تھا میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے طرف سب انصاف کے نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو اپنے اندر بھی انصاف پیدا کرنا چاہیے